جائن جائے کدار دوستو میرے نام ابجی جملوکی ہے میں کدارنات سے ہوں اور آپ لوگ مجھے کدارواسی کے نام سے جانتے ہو سواگت ہے آپ کا کدارواسی کے ولوکس کے ایک نئے اپیسوڈ میں تو پچھلی بار ہم نے بات کی تھی ہمالے انکمب شرینندہ راجات یاترہ کے بارے میں اس میں میں نے آپ کو کہانی بتائی تھی کہ شیو پاروتی کی کیا کہانی ہے پاروتی ماتا جب اپنے مائی کے آتی ہیں تو وہاں سے سسرال جانے کا جو یہ فیسٹیول ہوتا ہے ایک کس دنوں کا وہ ہمارے ہمالے آز میں کتنے بڑے لیول پر منائے جاتا ہے آج اسی شرینندہ راجات یاترہ سے جڑی ایک اور کہانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ روپ کن جو کی سکیلیٹن لیک ہے اس کی کہانی میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہیے اور اگر پسند آرہی ہے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا تو بات کرتے ہیں راجہ یس دھول کی راجہ یس دھول ایک مہا پرتاپی راجہ تھا پر اس کو پتر پرابتی نہیں ہو لی تھی تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ شرینندہ دیوی راجہ تیاترہ پر آئے گا پتر پرابتی کے لیے اپنی رانی بلبارانی کے ساتھ تو راجہ نکل پڑا اب پہلے کے جمانے میں راجہ اکیلت ہو جاتے نہیں تھے ان کے ساتھ ان کی پوری سینہ پورا تبیلہ ہی چلتا تھا اور وہ ایک جگہ پہ کیم کریون کئی دنوں تک کرتے تھے کیونکہ اتنے سارے لوگ تھے اب راجہ تھوڑا یاس قسم کا تھا وہ اپنے ساتھ ناچنے والی بھی لے کے گیا اپنے ساتھ ویشہوں کو بھی لے کے گیا وہ گیا تو یاترہ کرنے تھا پر وہ وہاں پر اس پیورٹی کے ساتھ وہ جو من میں ایک شد بھاونہ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ یاترہ کرنے نہیں گیا تھا جبکہ اس کی بیوی جو اس کی پتنی تھی بلبرانی وہ اسی شردہ بھکتی کے ساتھ اس یاترہ میں گئی تھی اب راجہ پہنچا سیم لوہا جنگ وان ہوتے ہوئے راجہ بھی بیدنی بگیال پہنچا بیدنی بگیال میں راجہ کئی دنوں تک اس نے وہاں پہ کیا بیدنی بگیال سے آگے اتنی برف تھی کہ ایک جگہ پر ایک تھوڑا سا رچ جیسا تھا وہاں پر پہنچ کے راجہ کے جو گھوڑے تھے وہ آگے نہیں جا سکے جب وہاں پر اس اتنی زیادہ برف ہونے کے کاران راجہ نے ان گھوڑوں کو واپس بھیجا اس کے بعد سے ہی اس جائے کا نام گھوڑا لوٹانی پڑا گھوڑا لوٹانی ارثات جہاں سے گھوڑوں کی واپسی ہو گئی تھی تو پہاڑوں میں اگر آپ کہیں بھی آتے ہیں تو نام وام جو ہیں وہ ایسی نہیں رکھے گئے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اوچٹی ہے ان کا کوئی نہ کوئی ان کا ریزن ہے اب گھوڑا لوٹانی کے بعد دو تین کلومیٹرک چلنے کے بعد ایک بہت سندر بھگیا لاتا ہے راجہ نے سوچا کہ یہاں پہ بہت دنوں تک میں کیم کرتا ہوں تو راجہ نے وہاں پہ بھی بہت دنوں تک ٹرینٹ اپنے جو تمبو تھے وہ گاڑ دی اب کیا ہوتا ہے راجہ پالٹی کر رہا تھا ایک طریقے سے اپنے ساتھ وہ مدیرہ سیون کر رہا تھا ویشاؤں کو نچا رہا تھا ناشنے والیوں کو نچا رہا تھا تو ایک دن کیا ہوتا ہے اوپر سے آکاشوانی ہوئی کہ ہے راجہ تم یہاں پہ ایک نیک کام ایک پیور کام کے لیے آئے ہو اور تم وہاں پر اپنی یاترہ کو اس چیزوں کو کر کے دھومل کر رہے ہو راجہ نے اس چیز پہ جاتا دھیان نہیں دیا تو اگلے دن کیا ہوتا ہے اگلے دن بجرپات ہوا اور جتنی بھی ویشیائیں تھی جتنی بھی وہ ناشنے والی تھی وہ وہیں پر پتھر بن گئی اور جتنی بھی بچی بھی ناشنے والی تھی وہاں پر تین گڑھے ہوئے اور وہ ساری کی ساری اس میں شما گئی آج بھی آپ اگر اس جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو تین گڑھے دیکھنے کو ملیں گے اب وہ اتنے گہرے تو نہیں ہیں بٹ ایک ریلیونس جو ان کا تھا جو سگنیفیکنس تھا وہ ابھی بھی ان تین گڑھوں کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہو کہ کہانیاں ایسے ہی نہیں بنی گئی تین ہی گڑھے کیوں ہوئے چار یا پانچ کھونی ہوئے اور جو کہانیاں چلی آ رہی تھی وہ تین گڑھوں کے ہی بارے میں کیوں تھی تو اس جائے کا نام ہے پاتر نچونیا پاتر گڑھ والی میں یا پہاڑی بھاسا میں ویشہ کو کہا جاتا ہے اور نچونیا جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ناچنے والی اس کے بعد راجہ کو یہ چہتاونی تھی کہ تو یاترہ پر آیا ہے کسی شوڑ سرابے یا جلسے میں نہیں راجہ اس کے بعد اس چیز کو سمجھا اس کے بعد راجہ نکلا اوپر وہاں پہ آتا ہے کلوہ ونائک کلوہ ونائک میں شری گھنیج جی کا سب سے اوچھا مندیر جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا وہاں پہ راجہ نے گھنیج جی کا اشیرواد لیا اور آگے بڑھا اب اس چیز میں راجہ تو اتپاد مچا رہا تھا راجہ کی چیزیں تو خرات چلی رہی تھی پر اتنی ہی جو رانی تھی بلوہ رانی وہ اتنی ہی شدہ وقتی سے یاترہ کیے جا رہی تھی تھوڑا آگے پہ پہ پہنچے بہت دن ہو گئے کافی مہینے ہو گئے تھے اس یاترہ میں اور وہاں پر جو بلوہ رانی تھی وہ پریگنٹ ہو گئی تو راجہ نے سوچا کہ ہے مانندہ آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے مجھے پتھر پراتی کری ہے اور اس نے چھما مانگی اپنے کرتیوں کے لیے جو اس نے اس پوری یاترہ میں جو مدیرہ سیون کیا یا جو ناچنے والیوں کو بلائیا اس چیز کے لیے اب بلوہ رانی کو وہیں پہ چھوڑ دیا گیا تو وہیں پر بلوہ رانی جہاں پر جہاں پر انہوں نے ریشٹ کیا تھا وہاں پر اجھے کا نام بڑا بلوہ رانی کا بسیرہ بھگوہ باسا اور کلوہ ونائے کے مدھی میں یہ جگہ پڑتی ہے اب راجہ آگے نکلا آگے نکلتے نکلتے بھگوہ باسا پہنچا چھڑیا ناک پہنچا راجہ نے رانی کو بولا کہ میں پوری یاترہ کر کے آتا ہوں آپ کرپیا یہیں پر بیٹھیں تو راجہ پہنچ گیا روپ کنڈ اب روپ کنڈ میں جب راجہ پہنچا اب راجہ نے گلتی تو کری تھی رانی کو اس کے پنیوں کا جو فل تھا وہ مل چکا تھا پتر کے روپ میں پت راجہ کو بھی ایک چیتاونی نہیں اس نے گلت کرتے کیے تھے تو ماتا نے اسے دنڈ بھی دینا ہی تھا کہتے ہیں کہ اس دن روپ کنڈ میں بھائیانک اولا ورشتی ہوئی اولا ورشتی ارثات ہیل سٹارم ہوا اور راجہ جو تھا اس سمیے پہ بہت سارے ہم آیاد نریاد کرتے تھے بھار کے دیسوں کے ساتھ بھی تو بڑے بڑے اس سمیے کے جو آریان لوگ تھے وہ ہوتے بھی بہت لمبے چوڑے تھے چھوٹے نہیں ہوتے تھے تو جب وہ بھائیانک اولا ورشتی ہوئی تو راجہ کے سینکوں نے راجہ کو بچانے کے لیے ایسا ایک گھیرا بنایا اور راجہ اس کے بیچ میں تھا تو راجہ کے سارے سینکوں کے سر پر اتنے بڑے بڑے اولے پڑھنے کی ویسون کی وہیں پر مرتی ہو گئی اور اسی کے بعد انہی کے سکیلٹنز آج کی ڈیٹ پر روپ کنڈ میں پائے جاتے ہیں یہ اسمانی روپ سے ایک نورمل انسان سے بڑے سکیلٹن ہے اگر آپ وہاں پہ دیکھو گے تو ایک دو چپل بھی ہے جو قریباً تیرہ چودہ نمبر کے لگتی ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ انسان کتنے بڑے رہوں گے راجہ نے جب یہ چیز دیکھی اپنے سامنے اور دیکھا کہ میں مرتیو کو ایک دم اتنا پاس سے چھو کر واپس آیا ہوں اس کے بعد راجہ واپس آیا اور راجہ نے ڈیسائٹ کیا بارہ سال پسچات کہ وہ پھر سے نمدہ دیوی کی یاترہ کرے گا جب راجہ پھر سے بارہ سال بعد سیم روٹ پہ آیا اس بار اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس بار وہ آرام سے اچھے سے شدہ بھکتی کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا اور مانندہ سے چھما مانگی کہ پچھلی بار جو کچھ ہوا تھا ایسا میں نہیں کروں گا اور اس کے بعد راجہ نے پرند لیا کہ ہر بارہ ورش میں وہ یاترہ لے کے آئے گا یہ بات تھٹین سنچوری کی ہے اور تیروی شتابدی کے بعد سے ہر بارہ ورش میں شرنندہ راجہ یاترہ کا آئیوجن ہونے لگا راجہ نے اس کے پسچات ہر بارہ ورش میں شرنندہ راجہ یاترہ کا آئوجن کیا اور اس کے پسچات ہی اترہ کھنڈ ہمالیاز میں یہ نندہ دیوی راجہ یاترہ ہر بارہ ورش میں ہونے لگی اب جتنی بھی یہاں پر سروے ہوئے اب دیکھو روپکون human skeleton lake ہے full of mysteries ایسی اس کو mysterious lake نہیں کہا جاتا تو وہ ہمیشہ سے جتنے بھی دنیا کے ایرکیلوجس تھے جتنے بھی یہ بدوان شود ریسرچ والے لوگ تھے ان کو اپنے طرف آکرشت کرتا رہا اس کے لیے بہت ساری theories بھی لوگوں نے بنائی کوئی کہتا ہے کہ جو یہ کنکال تھے یہ 1840 کے انڈو تھپتن وار کے تھے کہ کچھ سینے کیا پہ فز گئے اور یہ ان کے عوشیس بچے ہیں 1940 میں 1940 میں British authorities نے تو یہ تک دعویٰ کیا کہ یہ Japanese invasion کے ٹائم کے ارے یہ تو کچھ زیادہ ہی تھا اس کے بعد 1950 کے دشک میں 1950 سے 1960 کے بیچ میں کئی European agencies اور باقی کے agencies نے بھی ریسرچ کی ان human skeletons پہ شود کی اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کنکال ہیں یہ نرکنکال human skeletons یہ 600 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں 1955 میں Survey of India کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کنکالوں کے مرتیو سر پر کچھ بھاری چیز لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ قریباً 700-800 سال سے زیادہ پرانے ہیں اگر آپ 1900 جو سینچوری ہے جو 28 سینچوری ہے اس میں 700 سال پیچھے جاتے ہیں تو 13 سینچوری میں ہی آپ پہنچتے ہیں راجہ یس دھول کی کہانی 13 سینچوری کی ہی ہے اگر آپ جتنے بھی ریسرچ جتنے بھی ریسرچ ہوئی اس میں ایک چیز کومن تھی کہ جتنے بھی یہ human skeletons ہیں جو humans تھے ان کی جو مرتیو ہوئی ہے وہ سر پر کچھ بھاری لگنے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے آپ پھر سے 13 سینچوری میں جب جو راجہ کی دنت کتھا ہے اس میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اولہ ورشتی ہونے کی وجہ سے راجہ کے سینکوں کے سر پر وہ اولے گرنے کی وجہ سے ان کی مرتیو ہوئی تھی تو واسطوکتہ سے جو سب سے قریبی کہانی ہے وہ راجہ یس دھول کی ہی دند کتھا مانی جاتی ہے باقی تو کئی تھیوریز بھی کئی چیزیں روپکن میں آج تک ریسرچ چلی رہی ہیں بڑھ سب سے قریب جو واسطوکتہ سے کہانی ہے وہ راجہ یس دھول کی ہی ہے کیوں 700 سال پہلے کئی سکیلیٹن سے منگڑند بھی اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اتنا زیادہ ایمیجین کر کے بنا سکتے ہیں تب تو وہ بھگوان سے کم نہیں ہے کہ اگر آپ انہوں نے اتنا سوچ لیا ہے بٹ یہ ایک فیکٹس ہیں کہ آپ کو روپکن پہ سکیلیٹن کیوں ملے وہیں پہ ملے اور دوسری خاص بات یہ کہ وہاں پر جب ان چیزوں پہ جب یومن سکیلیٹن پہ ریسرچ ہوا اور جب سامنے آیا کہ یہ جو کنکال ہیں جو یہ انسان تھے یہ اسمانی روپ سے نورمل انسان سے زیادہ بڑے تھے آج کل آپ ایک ایوریج ہائٹ دیکھتے ہو آپ 5-6 فٹس اوپن نہیں دیکھتے ہو جب ان کنکالوں کی ہائٹ کا ایک ایسٹیمیٹ نکالا گیا تو پتا چلا کہ یہ قریبن قریبن 9-10 فٹ کے تھے ان کی چپلیں بھی وہاں پہ ہیں تھوڑا سا گریگ سینڈلز پرتیت ہوتی ہیں پھر یہ وہاں پہ ہیں اور دیکھ کے ہی پتا چلتا ہے یہ چپل کم سے کم چودہ نمبر کی چپل ہے تیرہ چودہ نمبر کی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ انسان کتنے مہا مطلب ایک دم بھیمکائے رہوں گے تو ابھی بھی میں آپ کو یہی بولوں گا کہ جو راجہ کی دند کتا ہے روپکونڈ کے ہیومن سکیلٹن سے کی واسطوکتہ جو ہے اس سے سب سے زیادہ ملتی راجہ کی دند کتا ہی ہے اور یہ سب جتنی بھی اتھارٹیز ہیں جتنے بھی ریسرچ کرنے لوگ وہاں پہ آئے انہوں نے بھی مانا آج بھی روپکونڈ میسٹریز کا پٹارہ بن کر ہے اتحاس میں جو کھجانہ ہے اس طریقے سے روپکونڈ ہے اور آج تک روپکونڈ اپنے اس میسٹریز اپنے یومن سکیلٹن کے لئے ساری دنیا کے ارکیلوجسٹ اور ریسرچ والے لوگوں کو اپنی طرف اٹریٹ کرتا رہتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے بویشہ میں بھی اٹریٹ کرتا ہی رہے گا کیونکہ ہمارا ایک ہمارا ہم کسی بھی چیز کو بہت زیادہ اس میں گھس کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکچول میں اور کیا کیا جیزے کی اور انت میں نندہ دیوی کی ہی جو یاترہ تھی اسی وجہ سے یہ چیزے ہو رہی ہے تو یہ تھا روپکونڈ سکیلٹن لیک راجہ یس دھول کی قطہ پاتر نچونیا میں ویشہ کیسے پتھر بن گئی ان کی قطہ ایک اور کہانی مجھے اس میں یاد آ رہی ہے کہتے ہیں کہ ایک بار پہلے نیل گنگا جو ریور تھی وہاں پر ایک بار دھولت کا ایک سورس نکلتا تھا دھولت جیسے آپ دیکھتے ہو کہ پانی کے دھارہ نکلتے گاؤں میں کہتے ہیں کہ نیل گنگا کے پاس میں ایک دھولت کا سورس تھا تو ایک لوکل مہیلہ تھی ایک لوکل اسی سمیں وہ دودھ کی دھارہ کلیوگ میں آتے آتے پانی میں پریورتی تھو گئی تو اس سے آپ کو اس ایک ملتی ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے اپنے تک اگر آپ کو بھگوان کے عشروات کے روپ میں ملا ہے تو اپنے تک اس کو رکھئے اس کو ایک طریقے سے دھندے میں آپ تبدیل نہ کر دیجئے وہ چیزیں نہ کر دیجئے جیسا کہ آج ہر تیرتھستان میں ہو رہا ہے تو میری یہی بھنتی ہے کہ بھگوان کے نام پر آپ دھندہ کرنا بند کر دیجئے آپ بھگوان کے اگر ادھر گھروں میں رہتے ہیں تو آپ دوسرے یاتریوں کے لئے سیوہ کا افسر آپ کو ملا ہے اور یہ کسی سورگ میں رہنے سے کم چیز نہیں ہے تو یہ تھا شرناندہ راجہ تیاترہ کا پار ٹو اور پوری کہانی کی کیوں شرناندہ راجہ تیاترہ ہونی چاہیے ہوتی ہے سوری ہونی چاہیے نہیں شرناندہ راجہ گترہ ہوتی ہے تو آشا ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو چلا لگا تو make sure do it the like button کمنٹ میں بتاؤ کہ اگلی ویڈیو اگلی stories آپ کہاں کی دیکھنا چاہتے ہو اور پلیز بابا لوگ اس کو شیئر کرو تاکہ میں اور محنت کے ساتھ ایسے all long form content آپ کے لئے لا سکوں subscribe to کےدار واسی کے vlogs ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جاہند جاہ گدار